موسیقی ٹائمنگ کی تبدیلی ہیں اس کا میں ویڈیو میسج بھی جاری کروں گا ہم نے ریلوے کی کپیسٹی پہ پیسنجرز کپیسٹی پہ ان ڈیٹیل ڈسکیشن کی ہے دو ٹرینیں جو ہیں بولان ایکسپریس کی اکانومی کلاس میں تیس دسمبر تک ہم تیس فیصد ڈسکاؤنس دینے کا ہم نے فیصلہ کی ہے کہ بولان کا کراچی سے کوئٹا کا کرایا جو ہے اس کو ہم نے بارہ سو یا یارہ سو کچھ روپے سے سات سو روپے کر دی ہے کیونکہ ہم میں ہماری یہاں کپیسٹی کم تھی اور کپیسٹی کو انکریز کرنے کے لیے ہم تھرٹی ٹو فارٹی پرسنٹ یہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اسی طرح ہم نے اکبر ایکسپریس جو کوئٹا سے لاہور اور لاہور سے کوئٹا چلتی ہے اس کی برت کا کرایا ایک ہزار روپے اور سیٹ کا کرایا آٹھ سو روپے کر دیا ہے گرین لائن کراچی ایکسپریس اور تیز گام ان کو ہم نے ٹاپ لائن اس کو ہم پانچ کر دیں گے ابھی ہم نے تین ٹاپ لائن ٹرینز ڈیکلیئر کی ہیں اس میں ہم مفت وائی فائی بھی دیا کریں گے اور اس کے لیے گرین لائن جو ہے تیس تاریخ سے کام اس کے ہم جو فوڈ کو کیا کہتے ہیں کیٹرنگ سروسز کو بھی بحال کر رہے ہیں خاص طور پر گرین لائن میں بھی اور دوسری دو ٹرینوں میں پہلے ہی ہے یہ ان کو ٹاپ لائن ڈیکلیئر کر رہے ہیں آئی آئی وائی فائی جو ہے وہ تیس تاریخ سے گرین لائن میں شروع ہو جائے گا اس طرح دوسری دو ٹرینوں میں بھی تو کیا ہے تیس تک یہ شروع ہو جائے گا ویدنے ویک تینوں ٹرینیں جو ہے وائی فائی کے ساتھ ہوں گی دو ٹرینیں ممکن ہیں ذرا لیٹ رہے ہیں سب سے بڑا ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ فریڈ ٹرین ہے آج ہم نے واضح فیصلہ کر دیا ہے ہر صورت میں یہ آٹھ ٹرینیں ہم پندرہ پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے اس میں ہم ایٹی ٹو نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پرسن لے جانا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا سب سے بڑا ارننگ پوائنٹ ہوگا اور یہ فریڈ ٹرینز کے لیے ہم نے ایک ٹاس کورس نو آفیسرز پہ بنا دیئے یہ لاہور سے کراچی کی طرف اپنا سارا ٹارگٹ کریں گے اور کراچی سے آنے والے جو یہاں یوٹلائز کرتے ہیں ڈرائی پورٹ ہم نے ریلوے سے درخواست کر دی ہے کہ اس کی ڈرائی پورٹس کی آمدن دھگنی ہوگی جی اور منت بھائی منت جو ہے اس کی ریپورٹ ہوگی کوچز ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جی پیسنجر کوچز سکس ہنڈیڈ سیمنٹی ٹو کوچز ہمارے پاس ڈیڈ پڑی ہوئی ہے ہر مہینے ان کی سو کوچز کو رپیئر کریں گے اس کے لیے لوکو شاپ رسال پور اور ورک شاپ ڈویزن کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کوئی کوچ انڈر یوٹلائزیشن نہ کھڑی ہو جائی سو کوچز کو ویدن منت کا ہم نے ٹارگٹ دیا ہے انشاءاللہ یہ چھے سو بہتر کوچز ہیں جو کھڑی ہیں سو انشاءاللہ ہم تیس دسمبر تک اس کو ٹریک پر لے آئیں گے لوگوں کی سہولت کے لیے آج سے ابتدا کرتے ہیں ابھی کراچی سکھر لہور روڑی اور راول پنڈی وائی فائی کی سہولتوں کی ابتدا کی جاتی ہے مدد سے وہیں بیٹھے بیٹھے کرنے کرنے چلا رہے ہیں اور یہ ہمیں گفٹ کی ہے ان لوگوں نے جن کے والدائیں ریلوے میں تھے بس وہیں سے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے یار آپ چلائیں زیادہ اس کو ایسی نینے دیں کراچی سکھر لہور روڑی اور راول پنڈی میں اس وقت وائی فائی کی ابتدا کی جاری اور سات کے سات ڈیویزنل ہیڈکوارٹر میں میرا وعدہ آپ کا تیس اکتوبر تک تھا تیس اکتوبر تک کیونکہ دو تاریخ سے چینہ چینہ کا دورہ شروع ہونے والے ہیں تیس اکتوبر تک سارے ڈیویزنل ہیڈکوارٹر جو ہے وہ بھی وائی فائی کی سہولت ہوگی ہم نے ٹرائل کیا ہے سکھر اور روڑی میں وہاں لا تداد لوگ سٹیشنوں پہ آکے ویسی بیٹھ گئے ہیں فون لے کے سو اس کا بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ سٹیشن صرف مسافروں کے لیے یہ نہیں کہ موبائل فون لے کے تو آپ سٹیشنوں پہ آ جائیں ورنہ ہمیں ٹائمنگ لگا دیں نہیں پڑے گی وہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی جدید ٹکنیک پر ہم اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے ریلوے ہائیڈکوارٹر میں مکمل طور پر اس کو کمپیوٹر آئیز شروع کرنا چاہتے ہیں بہت پرانا ہے رضیہ بٹ کے دور ناول کے تائم کا وہ پرانے وہی لگے ہوئے ہیں کاغذ پینسلیں اور فٹے لے کے سو اس کو ہم کال سنٹر سے بھی اٹیش کریں گے کال سنٹر سے اٹیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سارے ڈویزنل ہیڈکوارٹر کو بھی ویڈیو سے اٹیش کر رہے ہیں ہم ریل کو چاہتے ہیں اور اللہ سے ہماری مدد کی اپیل ہے کہ ہم مارڈرٹ سیکشن کی طرف جائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سلطے مئیہ کی جائیں جس سے ہم ریل ٹائمنگ عام آدمی اپنے موبائل فون سے بھی دیکھ سکے گا سارے انجنوں کے ساتھ ہم ٹریکنگ سسٹم لگانے لگے ہیں دیئر آباؤڈ فور ہنڈرڈ لوکوموٹیفز اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے فیول کنزمشن کا پتہ لگ جائے گا ایک لوکوموٹیف کتنا چلتا ہے بلاسٹ کا کتنا چلتا ہے شنٹنگ کا کتنا چلتا ہے پسنجر کا کتنا چلتا ہے فریڈ ٹرین کا کتنا چلتا ہے یہ آٹھ کی آٹھ جتنی ہماری ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں لوکوموٹیف جو ہے وہ اس کے ذریعے ہمیں اندازہ ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ بہت بڑا ہم بچت کریں گے ڈیزل میں تمام ریلوے سٹیشن کے گرد و نواز جتنی ریلوے کالونیز ہیں وہ اپروول ہم نے لے لی ہے ستتر ہزار لوگوں کو بجلی کے پری پیڈ میٹر لگا کے دینے لگیں اور جو جو ڈیفرنٹ کنسپٹ ہے کہ بھی بجلی کام تھوک کے بھاو سے یوٹلائزیشن تھی سو فیول اینڈ دی الیکٹیسٹی ویل بی دا گریٹ پوش فر دی اکانومی اف ریل اور یہ اتنا بڑا اتنا بڑا انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا اور ایک سال کا میرا ٹارگٹ ہے ٹین بلین روپیز اور اس دس عرب کے جو اضافہ ہم چاہتے ہیں اللہ سے مدد کے ساتھ اس میں اس کا بھی شیئر ہوگا بجلی کا بھی اور فیول کا بھی کیونکہ فیول جو ہے ڈالر جس طرح جا رہا ہے آگے ہم نے آج ہی سے اعتیاد کرنی شروع کر دی ہے کہ آج ہی سے ہم بچت کی طرف راغب ہوں اور ہم دھند کے لیے بھی آلے جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں گفت دے رہے ہیں لو ایک روپیہ بھی نہیں لگا یہ وہ بچے جن کے والدین ریلوے میں تھے انہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہمیں گفت کی ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سارا ٹریکنگ سسٹم جو ہے اس سے کوئی آدمی اپنے موبائل فون پہ دیکھے کہ میرا مالگاڑی جس میں میرا سمان آرہا ہے وہ کہاں کھڑی ہے اس کو پتہ ہو کہاں کھڑی ہے اور کہاں نہیں کھڑی سیکنڈلی ہم نے آج یہ جتنے ہمارے آٹھ ایک ہزار ریلوے ملازمین ہیں ان کی سمری پرائیم منسٹر کو بھیجی ہے ٹی ایل اے پہ کمو بیش کہ ان کو ریگولائیز کیا جائے یہ سارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان سربسز کو جو پاکستان ریلوے نے اس وقت نکالی ہیں ان کو ہم پرارٹی دیں گے اگر اور کچھ نہ کر سکے تو دس سے بیس فیصد کا کوٹہ ان کی کاموڈیشن کا ابھی ہم نے یہ فیصلہ کریں گے نیکس میٹنگ میں لیکن یہ فیصلہ کرنا پرائیم منسٹر کا کام ہے اگر میرے پاس اتھارٹی ہوتی تو میں آج ہی کر دیتا سو جو حقوق میرے پاس ہیں جو اختیار میرے پاس ہیں وہ میں استعمال کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو پرائیم منسٹر کراچی دھابے جی اور کراچی یہ بہت بڑا تفہہ ہوگا کراچی کے مزدوروں کے لیے عمران خان کی طرف سے اور کراچی سکھر جو ہے سوری کراچی حیدر آباد کراچی حیدر آباد جو ہے وہ بھی اسی ہفتے میں لاسٹ ویک تک اسی ہفتے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک اس کی ابتدا ہو جائے گی جب پرائیم منسٹر ٹائم دیں گے اور جو ہم نے سکھر ایکسپریس شروع کی تھی وہ لوگوں کی بارڈ ڈیمانڈ پر اس کو ہم نے جیکباباد تک لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ جیکباباد اور اس میں دوسرے جو نوابشاہ نوابشاہ آتا ہے شکار پور شکار پور اور جیکباباد لوگوں کی بارڈ ڈیمانڈ تھی یہ وہ علاقے ہیں جہاں سڑک کی حالت بہت خراب ہے اور غریبوں کے پاس کوئی سروس نہیں اور میں بطور ریل وزیر جو ہے نا غریب اور مزدور کا وزیر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک گریٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو سمری بھیجی ہے گو کہ ہمیں وہ سہولتے نہیں ہیں فنانس کی کنڈیشن بڑی سویر ہے بڑے چیلنجز ہیں لیکن ہم نے بچت کے عمل پہ انشاءاللہ تعالیٰ شکریہ سوال کر سکتے ہیں خوشحال خان خٹک کا جو مسئلہ ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے پتہ نہیں وہ غریب کی ٹرین ہے کیوں وہ نظر کی زد اور تمام ریل کے گر سکولوں کو اور جو چھوٹی چھوٹی انہوں نے گارمنٹس اور کام شروع کی ہے ان کو بند کرنے کا میں نے ڈی ایس ایس کو گزارش کی ہے کہ دے مسٹ بی کلوز فرام تھرٹی ایت آفدی اکتوبر مافی چاہتا ہوں قوم کے سامنے بچے کھیلنے کے لیے ٹریک پہ آ رہے ہیں کانوں میں لگائیں ہوئے ہیں اور گانے سن رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے لوگ ٹریک پہ آ رہے ہیں یار خدا کا خوف کھائیں جتنے سکول اور جتنے چھوٹے یونٹ ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے تیس اکتوبر سے اپنے بچوں کو کہیں اور داخلہ کرا لیں اور جو ٹریک کو آپ یوز کر رہے ہیں بعض علاقوں میں کرکٹ کھیلنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے وہ فل فار ڈی ایس ذمہ دار ہیں اور ان کے والدین کو پکڑیں بچوں کو تو نہیں پکڑ سکتے سارا میڈیا ہمارے خلاف ہو جائے گا بچے ٹریک پہ کھیل رہے ہیں یا جو سکول ہیں ان کو بند کریں گے تیس تاریخ سے اور جو یونٹ لگے ہیں کتنا مائلج بنتا ہے جی فرام پشاور ٹو کراچی سترہ سو کلومیٹر سترہ سو کلومیٹر پہ جتنے یہ آداریں ہیں ان سب کو بند کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا جی جی سب آپ نے کہا کہ ہم پیل اے مرازمی کو مستقل کرنی کی سمبری کی پرامیسر صاحب کو دیکھتی ہے پرامیسر صاحب آپ سے درہا پیار کرتے ہیں ہم مانجھ جائے گے سوال یہ ہے کہ باہر لوگ سے آپ پا ایک تجاہل جنے میں ہیں آپ سے بری مہتیں اچھے ہوئے مندارے لگا رہے ہیں کہ پیل اے مرازمی کے ساتھ جو پی اے پیکنج والے مرازمی ہیں کیا یہ پی اے پیکنج مرازمی بھی پیل اے شامل ہیں جی جی وہ وہی شامل ہیں انہی کی سمری بھیجی ہے ٹاپ پرارٹی انہی کو ہے ٹاپ پرارٹی انہی کو ہے اور باقی اگر میرے اختیار میں نہیں ہیں اور جو حالانکہ سیاسی طور پر الیکشنوں میں لوگوں نے نوکریاں دی ہیں میں آپ کو خدا کے سامنے زبان دیتا ہوں کہ میرٹ سے اٹھ کے ایک آدمی نہیں رکھوں گا لیکن ان کے لیے کر رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ وزیر آیا تھا اور اس نے جناب علی دیکھیں لاہور میں بڑی سیاست ہوئی ہے بائیس کروڑ روپے کا انجن انہوں نے بیالیس بیالیس کروڑ میں خریدا ہے تیس انجن کھڑے ہیں ہم ان کو سوچ رہے ہیں کہ بھئی ان تیس لوکوموٹیو کو کیسے یوٹلائز کریں اصل چیز ہے ٹریک اور سگنلنگ دو روپے نہیں خرج ہوئے ٹریک اور سگنلنگ پہ بارہ سال پہلے جہاں سکھر کا اور ملتان کا ٹریک تھا وہی ہیں جس قفیت میں میں سوتا ہوں میرا سولہ کلو وزن کم ہو گیا دو مہینے میں کہ بھئی اللہ تعالی خیر کرے یار جس کیونکہ کپتان نے مجھے یہاں کھلانے کا فیصلہ کیا ہے سو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ریل اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے میں ای سی سی کا ممبر ہوں اور عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ اس نے مختلف کمیٹیوں میں مجھے رکھے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سر اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گا تو نیپ میں ہی الجا رہا ہوں گا میں پہلی دفعہ آیا تھا تو سکسٹی نائن انجنوں کا کیس تھا پھر آیا سکسٹی تری کا آب آیا ففٹی فائیو کا میں نیپ میں ہی الجا رہا ہوں تو پھر یہ ریلوے تو اللہ کے یہ والے ہے سو جتنی زمینوں میں ایک بات میری زندگی میں یاد رکھنا کرپشن اور کرپٹ آدمی کو بالاخر سزا ہو کے رہتی ہے دنیا میں جو مرضی چوری کا فارمولہ استعمال کر لیں اللہ کی پکڑ الہدہ ہوتی ہے لیکن قانون کے شکنجے میں ضرور آکے رہتا ہے آج نہیں تو کل میں نہیں لوں گا تو کوئی اور آکے لے لے گا جی پی ایس سسٹم پہ ہم نے اب بڑا غور کیا ہے نئی گھڑیاں آگئی ہیں ذرا مہنگیاں بھی ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں جی پی ایس جو ہمارے لوکوموٹیو آئے ہیں اس میں موجود ہے جی پی ایس کو ہم آر ریڈی گوگل کے ذریعے یوٹلائز کرنے کا سوچ رہے ہیں اور میں ایک گھڑی ہر ٹریک ہر لوکوموٹیو کے ڈرائیور کو گفٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں شیخ ہوں ذرا قیمتیں نیچے آ جائیں جی پی ایس کی گھڑیاں نکل آئی ہیں آئیل گفٹو ایوری ڈرائیور فرام شیخ رشید چھے سو بہتر ہو گئی بڑھ گئی ہوں گی ظاہر ہے بہت بڑا ریل گیا ہے میں نے آج کی فکر آپ کو میں نے ایک باؤ ٹرین نارو وال آلے کرائی نہیں دیتے آپ نارو وال کے تو نہیں ہیں سو آج ہم نے سٹڈی کی ہے سب سے زیادہ خسارہ ہمیں نارو وال کا ہے اور روز ایم اینے میرے ساتھ لڑتے ہیں وہاں کے اور لڑتی ہیں بابا کرایا بھی دینا ہے اور نارو وال کسی ٹرین سے کوئی کوچ کم نہیں کی میں ایک بزنس جوانی میں ساری دنیا میں بزنس کیا ہے جب میں ٹرپل سیمن کا جہاز لیتا تھا اگر ایٹی آر کھڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی سواریاں اتنی ہیں سو جہاں کوچ ایک بھی فالتو ہوئی وہ میں نکالوں گا نئی ٹرین چلاوں گا اس میں کسی کو اتراز نہیں جی بیٹے بہت بڑا ظلم ہوا ہے ریلوے میں دو عرب سے زیادہ انہوں نے تاریخی ریلوے سٹیشن کو ریہیبلیٹیشن کے نام پہ صرف احسن اقبال کے سٹیشن پہ ترتالیس کروڑ رپیہ لگایا ہے چھ لاک کی آمدن نہیں ہے میں ہوتا تو میں آپ کو انعوت کہتا ہوں میں کسی ریلوے سٹیشن کو ہاتھ نہ لگانے دیتا جو انگریز نے ہیریٹی جتنے زبردست سٹیشن بنائے ہیں ہم نے اپنا خراب کیا ہے اپنا سٹیشن خراب کیا ہے اور سٹیشن بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے سو آج میں نے ان کو کہا کہ پہلے چند سٹیشن مکمل کر لیں بجائے اس کے کہ ہم بتیس سٹیشنوں پہ جائیں ہم تین پہ چلے جائیں کیونکہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے دو بلین سے زیادہ ہم خرج کر چکے ہیں پیسہ نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے لاسٹ کوئسچن سر جی آج بھی اس پہ بیس کی ہے ایک ہزار نون مین اوور ون تھاؤزن سوبوں کے پاس جاروں اگلی دفعہ اب میں نے فیصلہ کی ہے میں لاہور میں دو دن را کروں گا کیونکہ وہاں ہفتہ یا یہاں ایک دن ایسی چھٹی ہو کیونکہ وہاں بھی میرے پہ کام ہے کافی اسلام آباد میں تو ہزار سے زیادہ نون ان مینڈ جو ہیں وہ پھاٹک ہیں ریلوے کراسنگ ہے سو کافی سارا پیسہ چاہیے سو لیٹس سی پنجاب دوسرے دیکھیں ہمیں جہیز میں چوروں اور ڈاکوں اور لٹیروں کا چھوڑا ہوا مال ملا ہے اور یہ بچ نہیں سکتے یہ دیکھیں جس حال میں ہمیں ملک ملا ہے اس کو چلانا آسان کام نہیں ہے چھے ارب رپے کا ڈیلی سود ہے میں ہزاروں بلین کی بات نہیں کرتا کہ کتنے ہزار بلین کا سود پڑ گیا ہے اور وہ شباز صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ میرا دوست کہتا تھا مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید نواز شریف کم چور تھا جس سے بڑا چور ہے شباز شریف اس نے زیادہ لوٹ مار کیا ہے سوری مجھے جملہ یہاں افسروں کے سامنے نہیں استعمال کرنا چاہیئے تھا تھانکیو ویری مچ موسیقی موسیقی موسیقی